ہے آج سدن سامریہ مندر سنسو دن ودیک دو جار بائیس اور ناد دوارہ مندر سنسو دن ودیک دو جار بائیس پر بچار کر رہا ہے اور دونوں دونوں پر ایک ساتھ بچار کر لیں اور دکش مہدے آپ نے آسن سے جو اگیا ملی ہے وہ بلکل صحیح ملی ہے دونوں سنسو دن مول روپ سے بلکل سمانتا لیے ہوئے ہیں اور مول روپ سے یہ جو سنسو دن منتری مہدے لے کر آئے ہیں یہ سامریہ مندر ادنیم انیس سو باند میں میں بناتا دکش مہدے اس کی دارہ چھے تین کے کھنڈ چار میں اور ناد وارہ مندر ادنیم جو ادنیم مندر آج راجستان میں آج ہیں ان میں سب سے پرانا ادنیم یہی ہے دکش مہدے انیس سو انسٹھ میں بنا اس کی دارہ پانچ کی پانچ دو ڈی میں سنسو دن لے کر آئے اور سنسو دن لانے کے پیچھے جو مقصد ہے کہ ان دونوں مندروں کے پربندن میں دونوں مندروں کے بورڈ کے عددکس اور کارکارنی کے اندر آپ ایک ابھی وقتی گنگا بہرا اور کچھ روپ سے پیڑت اس کو ویلوپیت کرنے کا برساو لے کر آئے ہیں اس برساو کا ویرود بھی نہیں کھر پر اس پرساو کی جو پرشت بھومی ہے منتری مہدے وہ ماننے اس طرح نیلے میں سواپتی مہدے ویدی سینٹر فور لیگل پالیسی ورسج یونین اوپ انڈیا یہ دو ہزار سوڑا کے اندر ایک چیاسک نرنے آیا تھا اور اس میں یہ نردارت کیا گیا تھا کہ کچھ روک کوئی communicable disease نہیں ہے کوئی سنکرمن روک نہیں ہے اس لئے اس سے پیڑت کسی بھی وقتی کے ساتھ کسی پرکار کا کلنکت ہونا یا کسی پرکار کا بھیدبہ ہونا یہ بڑھتا انوچیت ہوگا اور سواپتی مہدے جیسا اس بل کے ادیسیوں اور کارنوں کے قطن میں لکھا ہے یہ جو سینٹر آف لیگل پولیسی ورسج یونین اوپ انڈیا اس کے آدھار پر اس دیش میں دیوانگ جن ادھکار ادھنیم دو جار سوڑا آئے تھے اور دیوانگ جن ادھکار ادھنیم دو جار سوڑا کی تیرہ دو جس کا اولیک منتری مہدے نے اپنے ادھش اور کارنوں کے قطن میں لکھا ہے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں پرسان وید ڈیسیبیلٹی ایکٹ 2016 سیکشن تیرہ لگل سیکشن تیرہ دو the appropriate government shall ensure that the person with disability enjoy legal capacity on as equal basis with others in all aspects of life and have the right to equal recognition everywhere as any other person before the law یعنی قانون کے سامنے ایک سمانتہ کا ادھکار ڈیسیبیلٹ جو ڈیسیبل لوگ ہیں جن کو پردان منتری جن نے دیوانگ کا نام لیا قانون کے سامنے وہ سمان ہے اور ان کو ویدی کا ادھکار بھی سمان ہے اور یہ جو سبابتی مودہ ہے یہ right of live جو جینے کا ادھکار ہے جو ہمارا fundamental ادھکار ہے میں منتری مودہ آپ سے اس بل پر میں دو باتیں کہوں گا لمبی بات نہیں کہوں گا پھر میں آپ کا دھیان دو جار اکیس بائیس میں پیرہ ایک سو اٹھارہ میں آپ نے مکہ منتری جی سے دو سال پہلے ایک بات کہلائی کہ جتنے بھی دیوانگ وقتی ہیں جن کو آج ہم ادھکار دے رہے ہیں ساملیا مندر و دینیم اور نادوارا مندر و دینیم کے تحت ان کے کارکارنی کے اندر ان کے پربندن میں سامل ہونے کے لیے آپ نے اس سدن کے اندر یہ گوشنا کی تھی کہ سارے دیوانگ لوگ ان کو آپ دو جار اکیس بائیس پیرہ ایک سو اٹھارہ ان کو آپ بی پیل کا سمان سویدہ دیں گے گوشنا ہو گئی اور تیرہ اپنے دو جار بائیس آپ کے سچیو مودے نے ایک عادیس میں نکال دیا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اس کا سواگت کرتا ہوں پروگریسیو لو لے کر آئے ہیں لیپروسی کومنیوکل دیجیز نہیں ہے پر انتو آپ نے اس سدن میں ان دیوانگیوں کے لیے جو بجٹ یہ گوشنا کری میں آپ کی دوسری گوشنا پر کتے ہی بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی کتنی اور کرنی میں جمین آسمان کا انتر ہے پر جو آپ نے خود اپنے بیباغ سے جو گوشنا کرائی آج میں نیوذن کرنا چاہوں گا آواز کے اندر بی پیل کے سمانے ان کو نہیں سوڑا ان کو ان آج میں نہیں اور ان کو الگ سے ان کا کوئی کار نہیں بنے اس لئے میں نیوذن کروں گا علاج میں نہیں آپ ان دیوانگوں کا الگ سے کار بنائیں مندر کے اندر پربند کارے کارنے سے لے کے مندر میں پریویس کی بات بھی ٹھیک ہے اور جب تک ان کو آپ پہلی گوشنا کی ان کا ادھکار نہیں دوگے تو کام نہیں چلے گا اور سبابتی مہدے میں مندر مہدے جو آپ سوالیا مندر ادھنی میں 1902 میں بڑھ گیا نادوارا مندر ادھنی میں 1969 میں بڑھ گیا دو دو ایکٹ سے بڑھے ہوئے ہیں آج سدن کے اندر ہم سنسودن لے کر آئے ہیں ان پر بیچار کر رہے ہیں پر آپ کو دھان ہے کہ آپ کا جو دیوستان بیواگ ہے میں وہ سوچی لے کر آیا ہوں اس دیوستان بیواگ میں ان چالیس اجا ان سٹھ اجار چار سو تیرہ مندر سبابتی مہدے جس میں راج کے پرتکس پروار کے تین سو نبے آتم نربت دو سو تین راج کے سپردگی سرنی کے تین سو تیانیس راج کے سائطہ پر آپ دس اجار نو پروارسک انویٹی ملہ سال میں ایک بار سائطہ دیتے ہیں ایسے ہیں اٹھالیس اجار چار سو چھو یہ جو انسٹ ہزار چار سو تیرہ ہیں اور اس کے ساتھ جو قرائے کے بھون میں چل رہے ہیں اور پنجی کرت پرنیاس جو ٹرسٹ ہے جو ٹرسٹ ہے سنچالیت ہے وہ ہے نو ہزار چھے کیا آپ یہ جو پسندسو دن لے کر آئے ہیں سبابتی مہدے میں جنباری سے کہہ رہا ہوں یہ ٹرسٹ ایکٹ بھی بنا ہوئے ہیں اس ٹرسٹ ہے سنچالیت جن کو جو آپ کے اس میں دیوستان واغم پنجی کرتے ہیں نو جار چھے کیا ان کے اندر بھی آج آپ انہی لوگوں کو جو کشت روک سے پیڑت ہے ان کے پربندن کے اندر کیا اس پرکار کا پرستاؤ لے کر آئے ہیں اور کیا سبابتی مہدے آپ میں سریمان جن کے سامنے بات کر رہا ہوں آپ میرے خود کے علاقے میں کلیکٹر براجے ہیں آپ کے پاس پرساسن گنب ہوئے اے جے کلیکٹر آپ کے پاس بھی سکایت آتی رہی آج ہم نے آجادی کا مرد مہدسو منا رہے ہیں پر آج بھی ہم سماچار پتروں میں پڑھتے ہیں کہ دیویانگ ہو پر آج بھی کشت روگی کو جس درشتی سے سماچ دیکھتا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کشت کشت روگ کا انمولن بھی ہو رہا ہے پر تو پھر بھی گاؤں کے اندر جو یہ مندر ہیں جن مندروں کی سنکھیاں میں نے بتائی جو 69,430 اس کے آدھار پر کیا ایک پریپتر آپ کے پاس بھی ہوئے ہیں آپ ان مندروں کو لیے نکالیں گی اور میرے آپ سے نویدن ہیں کہ ان مندروں میں نشچت طور پر آپ کو پریپتر نکالنا چاہیے سباب دی مہدے میں صدن کا دھیان یہ جو ابھی نیشنل لیپروسی ایریڈکیشن پروگرام چل رہا ہے پورے دیش میں چل رہا ہے اور سباب دی مہدے جو ہیلٹ دو جیر ہے دو ہزار اکیس کا ہیلٹ دو جیر اور دو جیر یہ کہتا ہے مندر دی مہدے آپ کو جانکاری ہوگی اس کے اندر دو ہزار بائیس کے اندر پورے پردیش میں جو کشت روگی ہے ان کی سنکھا ہے ایک ہزار ایک سو چوئیس ماتر بڑی سنکھا نہیں اور یہ جو ابھی NLEP کی رپورٹ ہے مندر مہدے آپ مانگوالے چاہیے وہ NLEP کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں اس دیش میں پچھلے سات پرسوں میں جس پرکار کا ابھیان نیشنل لیپروسی ایڈیکیسن پروگرام کے تحت بھارت سرکار نے چلایا ست چانمے پوئنٹ سات پیس دی وہ لوگ جو اس لیپروسی سے پیڑت تھے وہ ٹھیک ہو گئے اب یہ راجستان میں ایک دار ایک سو چوئیس اور آپ سوید مہد نے دیکھا کتے گمبیر اور ان لوگوں پر اور یہ جو نولگر سے آنے والے مانے سدشیہ ہے یہ تو ابھی پر سماج کی اکرج ہے مطلب یہ تو اپنے آپ کو سب سے بڑے سرسرشت برامن مانتے ہیں وہ جان سے دون رہے ہیں آپ کو نہیں پر میرے کو جانتے ہیں میرے کو جانتے ہیں نہیں آپ کو جان سے دون رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ ان سے پوچھ لو یہ میری بھلی مانستوں کو جانتے ہیں میرے میرے رتبے کو نہیں میرے پرباو کو جانتے ہیں میں آپ کی طرح رتبہ نہیں رکھتا سروی میں جاتے ہو سیام آیا سے میں پرباو رکھتا تو میں یہ کہہ رہا تھا منتری مہد ہے آپ اس بار آپ نے ان کشت روگیوں کے لیے پہلے پندرہ سو پینسن میں دنیواد دینا چاہوں گا بجٹ کی ریپلائی میں کل سہے دھائیزار ہوئی آپ میرے کو کریکٹ کریں گی اور اب یہ گیارہ سو چوئیس رہ گئے ان کی دس ازار پینسن کیوں نہیں کرتے میری یہ مانگ ہے کہ دس ازار پینسن کریں اور سبابیدی مودہ ہے میں ایک بات کے لیے کے اندر سرکار کو دنیواد دوں گا یہ جس طرح کا امنٹمنٹ آج ہم یہاں لے کر آئے ہیں ہندو میریج ایکٹ انیس سو پچپن ہندو اڈپسن اینڈ مینٹیننس ایکٹ انیس سو چھپن سپیشل میریج ایکٹ انیس سو چھپن ڈیجولیشن آف مسلم میریج ایکٹ انیس سو انچاریس اور ڈائیورس ایکٹ اٹھارس سو سکسٹی نائن اس سب میں انہیں سب میں کشت روگی کا جو آدھار تھا پہلے سبابیدی مودہ ہے ڈائیورس کرنے میں اور دوسرے میں اس ایک آدھار کا کشت روگ یہ ایک سنسود ان کے مادہم سے بھارت سرکار نے اس کو ڈیلٹ کیا ہے ان سارے ایکٹ جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائیں منتری مودہ ان سارے ایکٹوں کے آدھار پر لاکھوں مقدمیں ہندوستان میں چلتے ہیں اور بیوہ وچھیج کے اندر اس لیپروسی کو آدھار مان کر انیکوں انیکوں ڈگریوں ہوتی تھی آج ان کو ڈیلٹ کر دیا اب راجستان میں کتے پرچلیت کانون ہے سباپتی مود ہے راجستان میں کانون بہت ہے میں نویدن کرنا چاہوں گا اور میرا بڑی گمبیر تھا جو سجاؤ ہے اور میرے سجاؤ پر تشدن میں اور کوئی دھیان دے آنی تھی سباپتی جی سیکھر سے آنے والے مانے سدشے ضرور دھیان دیں گے یہ جو راجستان میں پرچلت ودیاں ہیں ان ساری پرچلت ودیوں میں بھی جس پرکار کا امنمنٹ آپ لے کر آئے ہیں ان میں اسی طرح ایک راجستان جنرل کلوجز ایکٹ بنایا ہے انیس سو پچھون کا اس میں ایک امنمنٹ کر دیں میں اس پروگریسیو کانون کے ورد میں نہیں ہوں پر اس میں جب آپ بھارت سرکار پرچلت ایک درجہ ایکٹ کے اندر امنمنٹ آپ بھرہ ان کو ڈیلیٹ کروائیں تاکہ لوگوں کا اچھا لگے گا اور میں نیویدن کروں آج حالت کیا ہے منتری مودے یہ دیوستان ویباگ میں پچھلی بار جتے مندروں کے سنکھیا میں نے بتائی یہ مندروں کی سنکھیا اور یہ آپ کا بجٹ یہ مندر ہے مندروں کے سن 69 مند سے زیادہ مندر اور ان کا جن دوار جنوں ادھار اور مرمت کے کارے کے لیے دو جار بائیس تھے اس میں ساڑھے تین کروڑ اور خرج کی آپ خرج نہیں کی آپ کی ٹکٹ سکھٹرے میں پڑ جائے گی منتری مودے اور میں نیوذن کرنا چاہوں گا دکھ مودے یہ جو آج حالات کیا ہے آج دیوستان مندر کے اندر جو ریجسٹرڈ ان کے مندر ہیں آٹھ سو ستاؤن مندر ہیں پبلک ٹرش ڈپارٹمنٹ نے سات سال پہلے دو ہزار پندر میں سروے کیا اور بتیس ہزار بیگا جمین میں سے چودہ ہزار بیگا جمین جو ڈیڑھ لاکھ کروڑ کی ہے اس پر بھو مافیوں نے کبجہ کر رکھا ہے دربا کے اس بات ہے کہ اس جمین کے بارے مندری مہدے آپ نے ابھی ردرہ بیگ سے سباب دی مہدے آج پندیت پجاری پروٹیکشن بل کو نام پر آج بار لوگ دھرنے پر بیٹھتے میں سمجھتا ہوں کہ لگا تار پردیش کے اندر پجاریوں کی ہتیا کرولی ہو سپورٹر ہو دوسہ ہو مہوہ ہو بھرپر ہو جالور ہو پر مہوہ کے معاملے میں جو سمجھوتا ہوا جو ڈاکٹر کیوڑو علاجی کے ساتھ سمجھوتا کیا اس سمجھوتے کی کوپی بھی اس پر بھی سرکار مکر گئی اس لئے میرا نویدن ہے کہ ان سارے معاملوں میں نشجت طور پر آپ دیکھیں اور آج سواپتی مہدے ہے یہ قانون لے کر آئے اچھی بات دو ایک سے ہمارے مندر سنچالیت ہے پر کیا راجستان کے اندر 69 مندروں میں نیمت پوجا ہوتی ہے نیمت پوجاری نہیں جاتا مندروں کا تالے نہیں کھل رہے مندروں کی صاف سفائی نہیں ہو رہی اب جب راحل جی کے کہنے پر آپ یہ کر رہی ہو تو کم سے اس کا پر بندن بھی کرو وہ پوجاریوں کی پرکشہ جو پچھلے کارکال میں ہوئی تھی اسی طرح پوجاریوں کی برتی کرو یہ پرمپرہ کے روپ سے بھگوان سے جن کا سمبند ہے ان پرکھان پنڈیتوں کو اس میں شامل کر جائے اور میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں سبابتی مہدہ ایک نردیش جاری ہوئے تھے بھارتی زندہ پارٹی کے سمیہ میں 12 شپٹمبر 2018 کو کہ مندیر معافی کی جمین کے لیے بشتت پریپتر جاری ہوئے تھے اور اس میں لکھا گیا تھا کہ مندیر کی مورتی پریپیچول ہے پریپیچول مائنر ہے اور اس پر اگر مندیر کی معافی کی جمین پر اتکرمن ہوگا تو اس کی بے دکھلی کی کاروائی اسی پرکار کی ہوگی جس پرکار سرکاری جمین پر کسی نے اتکرمن کر رکھا ہے اور نشطی طور پر یہ بات پر جب مندیر کی چرچہ ہو رہی ہے مندیر کے ساتھ مندیر معافی کی جمین کی چرچہ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں جس صدن کے اندر کلہ جی آپ راجے ہو آپ اس سنسکرطی کے پوسک ہو آج حالات کیا ہے راجستان میں مندیر معافی کی جمین معافیوں کی نظر میں جا چڑی وہیں یہ چڑی تھی سپورٹرہ میں بابو لال ویشن کو پٹرول ڈال کے چلا ماننے اپنے تا میں نویدن کرتا ہوں کہ یہ جو دو مندیروں کے بارے میں جو آیا ہے اب تھوڑا سا آپ آگے پیشے در جا رہے ہیں اسی پر بولیں تو آئی تھی جیادہ ٹھیک رہے سبابتی مہدے ایک اس بات ایک اس لوگ تنطر کی بڑی خوبصورتی ہے کہ صدن میں ہم کچھ بھی بولتے وہ ریکارڈ پر جاتا ہے آپ نے تو مندری مہدے جو بول کر آج ان سارے مندروں کا پندیتوں کا جو ورود کیا نا یہ ایسے ایسے نکال کے لے جاؤں گا اور سکرائے کہ گلی گلی کچھ کچھ میں جا بتاؤں گا انہوں نے بروت نہیں کیا بروت نہیں کیا انہوں نے کیول نام لیا ہے کہ اس پر بولے چچہ چل رہی ہے جن مندروں کے ان کے کرنے جاتا ہوں اور میں ناد دوارا بھی جاتا ہوں میں آپ کی ترے ناستق نہیں ہوں یہ جیسے جہ پہ پہنچو تو سہی دونوں کے آشروات سے میں میری بات کو سماپ کروں اس کے ساتھ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ابھی سم اب کریں وہ مجھے کیسے ناستق بولا آپ ناستق کھو آدھر جی بیدی پر بارد جی کا تلق لگا کیا اپنے ماں پہ پہ مجھے بولا ہی آدھر آدھر جی مجھے آپ پہ آدھر 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 میں میں مانگتا سب آپ مجھے آدھر 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 سباپدی مہدے میں کہہ رہا تھا یہ مندر معافی کی جمین کے بارے میں جو پریپتر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساسنکال میں بارہ سپنمبر دو اجار اٹھارہ کو جاری کیا جس میں مندر کی مورتی کو پرپیچول مائنر مانا اور یہ کہا تھا کہ سب ٹیننٹ ہو سکتا ہے مندر کا پوزاری پر زمین کو خرد برد نہیں کیا جا سکتا اس پریپتر کے آدھار پر سرکار کو ساوچے توکرس پر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی جوتپور نیہلے کا نیندہ تارہ بنام راجستان سرکار جو پندرہ جولائی دو جار پندرہ میں جو ایشو فریم کیے گئے تھے پانچ چونکہ سواپتی مہدے مجھے اگیاں نہیں دے رہے ان ایشو کے ادھار پر مندری کے زمین کو بچاؤ اور یہ پجاری جو پرپاگت پجاری ہے ان مندروں میں دیوستان کے مندروں میں پوجا ہو اس کا پربند کرو یہ دھوتی بات کرنے سے اس پرگار کے ایکٹ لانے سے نہ جیسے آرام کرنے سے آپ آرام بھکت ہوں گے آرام سے تو تڑھانے والے لوگ آپ بھگوان آرام کی آسکہ پر فال کرنے والے لوگ آپ یہ پھلی لاکر آپ اپنے چہرے پر چھپک لگانا چاہتے ہیں جس میں کامیاب نہیں ہوں گے سباپتی مہدے آپ ایسا اگروں دھرم کی پریبیہ سے پیدا تو دھرم کسے کہتے ہیں ہندو کسے کہتے ہیں بتا دو آپ سری ایسو گلاوٹے سری ایسو گلاوٹے سری ایسو گلاوٹے سباپتی مہدے سباپتی مہدے پہلے بھی آپ کو سوپی کہتے ہیں اور آپ ہی ابھی اس کی وزنلن آپ کروں گے سباپتی مہدے لمبی چوڑی بیعث کریں اب رفی یہ بتانے لگے کہ ہندو کسے کہتے ہیں سباپتی مہدے سباپتی مہدے ہندو تو بھارت میں رہنے والا ہر ویکتی ہندو ہے یہ تو دھرم نہیں اپنے آپ میں ایک زیون سہلی ہے ہر ویکتی ہندو ہے اس میں رفی کان جی تھوڑن بتائیں گے سباپتی مہدے پوائنٹ آف انفرمیشن میرے ویدان سبا چیتر میں سات دن سے ایک سرون سنگھ نام کا لڑکا لاپتا تھا اس کی باڈی مل گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی جانچ ہو جنگل میں اس کی شت مکشت حالت میں باڈی ملی ہے تو اس کی صحیح جانچ ہو اور پریوار کو نیائے ملے آپ نے لکھت میں دے دیا نے آ گیا آپ پریسے سباپتی مہدے ساملیہ جی مندی ردینیم انیس سو بان میں کی دارہ چھے اور اوپ دارہ تی